لال شہباز کلندر رحمتنا علی اور حضرت بودھرہ بہار رحمتنا علی کا جن کو ہندووں نے زبا کر کے کھا لیا یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے اس لئے میری آپ سے موت پانا گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مہترم ناصرین حضرت سکندر بودھرہ بہار رحمتنا علی حضرت لال شہباز کلندر رحمتنا علی کے ساتھ حد درجہ عشق و علفت رکھتے تھے اور کلندر پانک رحمتنا علی بھی اب رحمتنا علی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے روایت میں آتا ہے کہ کلندر پانک رحمتنا علی کے مزار اقدس کے قریب ہی ایک قلعہ تھا اس قلعے میں علاقے کا حکمان رہتا تھا اس کا نام راجہ چوپر تھا سیون شریف اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں وہ ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستان زدہ عام تھی مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظالمانہ اقدامات سے سکت بیزار تھے چنانچہ اس کی ظالمانہ کاربھائیوں کا زیادہ تر شکار بزل بان ہی ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ اس کا صلوق ہندو کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا سبھی لوگ اس کے ظلم اور ستم سے سکت نانہ تھے کیونکہ اس کی بہت بڑی فوت موجود تھی اس کی حکومت کی خدوب میں کوئی ایک فرق بھی اس کی ظالمانہ کاربھائیوں سے خوش نہ تھا لیکن جو اس کے کارہانس لوگ تھے جن پر اس کی انعیات ہوا کرتی تھی وہ لوگ اس سے خوش تھے انہی آیام میں راجہ کو بتایا گیا کہ ایک مجذوب شخص ہے جو حضرت لال شہبانس کلندر رحمتر علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے اس کو ساری دنیا میں لال شہبانس کلندر رحمتر علیہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہبانس کلندر رحمتر علیہ کے مستاناوار نعرے لگاتا رہتا راجہ جوپٹ اکثر اس مجذوب کا ذکر سن چکا تھا اس نے منوں کیا کہ وہ مجذوب شخص کون ہے اس کو بتایا گیا کہ حضرت لال شہبانس کلندر رحمتر علیہ کا مرید ہے اور ایک مجذوب شخص ہے راجہ جوپٹ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے جب حضرت سکندر بودرہ بہا رحمتر علیہ کو راجہ جوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ جوپٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ہی ہو جو لال شہبانس کلندر کے نعرے بلند کرتے پھتے ہو اس مجذوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہو جو نعرے لگاتا ہوں میرا مرشد لال سائی ہے یہ کہہ کر اس مجذوب نے ایک بار پھر دیوانہ بار نعرے لگانا شروع کر دیئے راجہ جوپٹ نے بھلوں کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو راجہ کو بتایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودھرا ہے راجہ جوپٹ نے حضرت سکندر بودھرا بہار رحمت اللہ علی سے کہا کہ لال شہبانس کلندر کا نعرہ مت لگایا کر حضرت سکندر بودھرا بہار رحمت اللہ علی نے جب یہ سنا تو اس نے اور دیوانہ بار حضرت لال شہبانس کلندر رحمت اللہ علی کے نعرے لگانے شروع کر دیئے اس مجذوب کی اس حرکت پر راجہ کی بد دماغیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں اس نے حکم دیا کہ اس مجذوب کو زبا کر دیا جائے اور زبا کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے یہ ایک ویشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو بسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دے رہا ہے کہ گوشت کھایا جائے اور وہ بھی ایک انسان کا مگر گوشت کھانے والے بھی ویشی درندے تھے ان کو سرد یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں ادھر جناب حضرت سکندر بودھرہ بہار رحمت اللہ علی کو زبا کیا گیا اور زبا کر کے ان کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کو کھایا جا رہا تھا ادھر لان شباز کلندر رحمت اللہ علی دیوانگی سے دھمال ڈا رہے تھے اور دھمال ڈالتے ہوئے اکثر وہ سکندر بودھرہ بہار رحمت اللہ علی کو پکارتے تھے اور جناب سکندر بودھرہ بہار رحمت اللہ علی جہاں کہیں بھی ہوتے اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے ہی حضرت لان شہباز کلندر رحمت اللہ علی نے دھمال ڈالتے ہوئے دیوان کی میں اپنے مرید حضرت سکندر بودھلا بہا رحمت اللہ علی کو پکارا اے سکندر بودھلا اے سکندر بودھلا دوسری طرف گوشت کھانے والوں پر ایک عجیب و غریب وار دات گزر گئے جو پوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے اور موہوں سے نکل نکل کر حضرت لان شہباز کلندر رحمت اللہ علی کے پاس چبہ ہونا شروع ہو گئے اس کے علاوہ جو پوٹیاں ہانڈیوں اور دیگوں میں پک رہے تھے وہ بھی نکل نکل کر حضرت لان شہباز کلندر رحمت اللہ علی کے پاس پہنچ گئے جب سب پوٹیاں حضرت لان شہباز کلندر رحمت اللہ علی کے پاس پہنچ گئے تو ان پوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی اور وہ سورت تھی چناب حضرت بودرا بہار رحمت علی کی حضرت لان شباز کرندر رحمت علی نے راجہ چوپٹ کو بلوائیا اور اس کو دکھایا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھ یہ کو کھنا دیا تھا مگر دیکھو یہ کھڑا ہے سکندر بودرا بہار راجہ چوپٹ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لئے گھورا گیا مگر اس نے معذرت کرنا گھورا نہ کیا جن ظالموں کی بدبکتی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنی بدعمالیوں پر نادم نہیں ہوا کرتے یہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے عمال کو درست نہیں کرتے بلکہ اور بھی مگرور ہو جاتے ہیں یہی کچھ راجہ چوپٹ کے ساتھ بھی ہوا راجہ چوپٹ نے حضرت لان شباز کرندر رحمت علی سے کہا کہ میں نے اس مجذوب کو اس لئے قدر کروا دیا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں ایک کھرگی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور اپنے بالوں کو سوارہ کرتی ہے اس کی بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر آشک ہو گیا تھا جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے رسوائن سے بچنے کے لئے اس کو قدر کروا دیا راجہ چوپٹ نے غرور میں آ کر حضرت سکندر بودھرا بہار پر یہ جھوٹ باندھا تھا حضرت لان شباز کرندر رحمت علی نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھکت نہ پڑے گا مگر راجہ چوپٹ آب رحمت علی کو پلٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل چلا گیا محل میں جانے سے پہلے اس نے آب رحمت علی پر اور آب رحمت علی کے مریدوں پر بھی بیجا الزمات لگائے اس کی چلے جانے کے بعد حضرت لان شباز کرندر رحمت علی نے اپنا کاسا اُلٹ دیا دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے پاس پیٹی ہوئے عقیدت منتوں نے یہ محسوس کیا مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ اُلٹ گیا ہے اور سمیہ اس بددماد راجہ کے اس قلعے کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا ناجنی نے دھرہ میں جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے وہاں سے مختلف چیزیں برامت ہوتی رہتی ہیں حضرت لال شہباز گلندر رحمت علی نے ایک لمحے میں اس راجہ کو اس کے حواریوں سمیت زندہ زمین میں دفن کروا دیا اور اس کی زالمانہ کاروائیاں بھی بند ہو گئیں پھر محس اس کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں اور عوام الناس نے قدر سکھا سانس لیا